بلو گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ بلو آپ سب کیسے ہو میں اچھی ہوں تھوڑی سی طبیعت خلاب تھی بلو ابھی میں بیٹر فیل کر رہی ہوں مجھے بھی لگا کے دے دی گوڈ مارننگ ایفریون میں ہوں جوا ویلکم بیک ٹو جواس لیٹل ورلڈ تو یہاں دیکھو سووے ہم سب کا کھانا ہو چکا ہے آئی میں ناشتہ ہو چکا ہے تو یہاں پہ جیسے ممی کو تھوڑا بک ملتا ہے تو ممی میرے پاس آکے موبائل میں میرے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے رہتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے اگر ایک سسکرائب بھی بڑھا تو ممی آکے مجھے بولتی ہے تو یہی ممی میرے ویڈیو سب دیکھ رہے تھے اور میں ممی کو بولتی ہوں ممی میرے ویڈیو میرے سامنے دیکھیں مجھے تھوڑا عزیب لگتا ہے میں کچھ بھی بولتی رہتی ہوں کچھ بھی میں جو کچھ بولتی ہوں میں پھر سے میں سنتی ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو چھوڑو سب جانے دو تو یہاں پہ سانہ کھیل رہی ہے دیکھو مجھے اپنا پاورڈر لگا رہی ہے تو میں بولی لگاؤ بڑے ہوکے ابھی مت لگاؤ بڑے ہوکے لگانا تو اس کو رک دو ممہ تو اس کو جیسے بولینا وہ اتنی چھوٹی ہے وہ سب کچھ سنتی ہے وہ سب کچھ سمجھتی ہے اور ابھی وہ بولنا تو نہیں سکھی بٹو بابا بابا بیف اور پتہ نہیں کیا ہے وہی بولتے رہتی ہیں تو اس کے بعد ممی سانہ کو نحلا دیں گے اس کا ناشتہ ہو چکا پھر وہ سو جائیں گی اور آج آپ نے میرا تھمنیل دیکھے کہ میں ویلچر پہ جادو کیسے لگاتی ہوں تو اس کے بعد وہ نحلا کے وہ سونے کے بعد میں گھر میں بورا جادو دی تو وہ آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں تو جو بھی میرے نیو فرینڈ ہو جو میرے فرس ٹائم میرے ویڈیو دیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب فیملی تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ کرو میرے چینل کو سبسکرائب کرو شیئر کرو اور سچ میں مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو اب سنا سو رہی ہے ہال روم ہے تو میں ابھی جھاڑو لگاؤں گی تو آپ دیکھو میں ویلچر پہ کیسے کرتی ہوں اور میرے مطلب ویلچر پہ بیٹھنے سے پہلے میں کپڑا لے لی جو میرے بیسن سے میں اس کو تھوڑا کیلا کر لی کیونکہ میرے بیٹھ کے بعد ایک ٹیبل ہے اس کو اور تھوڑا میرا علماری کے وہ وہاں پہ تھوڑا میں مطلب اس کو ساف کروں گی تو یہاں پہ دیکھو میں نے یہ والا ویلچر لی ہو یہ والا ویلچر چھوٹا ہے بڑ یہ ویلچر بیٹھ کے ساتھ اٹاچ نہیں ہوتا آپ سے میں نے میں ویلچر پہ کیسے جاتی ہوں آتی ہوں ویڈیو میں شیئر کی جو بھی نہیں دیکھے ہو تو میں وہ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن پہ دے دوں گے آپ ضرور دیکھو اور کیا کہتے ہیں تو یہ دیکھو یہ والا ویلچر میں اس لئے لی اس ویلچر پہ میں خود جانا ہی سکتی کیونکہ یہ بیٹھ کے ساتھ اٹاچ نہیں ہو جاتا ہے مطلب جس کو پر پیر رکھتے ہیں وہ پیچھے نہیں جاتا یہ ایک دم ویلڈنگ کر کے مطلب یہ پرمننٹ ویسا ہی ہے جس ویلچر پہ میں جا سکتی ہوں تو وہ ویلچر بہت بڑا ہے جیسے کہ میں بھی جھاڑو دوں گی تو گھر کے اندر چھوٹا ویلچر ہونا بہت اچھا ہے مجھے اس سے بھی چھوٹا ویلچر نہ لینا ہے میں نے یوٹیوب پہ دوسرے کو میں دیکھی ہوں تو گھر کے اندر کیلئے اس پہ باہر کہی جاؤ تو یہ ویلچر ٹھیک ہے بٹ گھر کے لئے اس سے بھی چھوٹا والا مجھے ہونا تو دیکھتی ہوں کب لیتی ہوں پھر دیکھو ممی مجھے یہ پہ بٹھا دی کیونکہ اس ویلچر پہ میں خود جان نہیں سکتی تو ممی بولی ٹھیک ہے میں بٹھا دیتی ہوں تجھے مطلب اس سے میں اچھے سے میں جاڑو اور گھر میں تھوڑا گھوم سکتی ہو کیونکہ ہمارے گھر کی گلی اور مطلب دروازہ اتنا اس پیس ہے کہ یہ ویلچر دیرے سے نکل جاتا ہے بٹ تھوڑا اور تھوڑا دروازہ اور گلی اگر ہمارے گھر کا تھوڑا بڑا ہوتا تھا تو میں اچھے سے ایک دم ایزیلی چلے جاتی تھی ابھی بھی کچھ نیبت دیوال میں لگتا ہے کبھی کبھی میری انگلی میں لگتا ہے کیونکہ وہ جو ویلچر چکے کو ہاتھ سے گھومانا پڑتا اس کے بعد دیکھو میں جو کپڑا گیلا کر لی تھی اس سے میں نے میرا یہ ٹیبل ڈسٹ اتنا گرتا ہے نا ہمارے یہاں پہ تو وہی میں تھوڑا ساف کر لی میں آپ سب کو تھینکیو بولنا چاہتی ہوں جو بھی مجھے کمنٹ کیے ہو کر رہے ہو مجھے سپورٹ کر رہے ہو اور تھینکیو بہت چھوٹا بڑے کیونکہ مجھے کمنٹ کرتے ہو آپ کی سیز آپ میرے انسپیریشن ہو تو یہ سن کے مطلب میں آپ کسی کو اگر مجھے دیکھ کے اگر کوئی ایک انسان بھی ایک انسان کو بھی اگر تھوڑا سا مطلب طاقت ملے لائف میں کچھ پرابلم ہے تو تو وہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ مجھے اگر کسی نے طاقت دیا تو وہ میرے ممی پاپا میری فیملی نے سب لوگوں نے مجھے سپورٹ کیے تو تھینکیو سو مچ اگر مجھے دیکھ کے کوئی کچھ سیکھ رہا ہے جیسے میں بھی مجھے سیکھنے میں بہت دن لگ گئے مجھے اس کنڈیشن میں آنے کو مجھے مینٹلی مجھے مطلب ابھی تک مجھے یہاں پہ آنے کے لیے مجھے بہت سال لگے میں لڑکی جو شرماتی تھی کی گیٹ کے باہر نہیں جاتی تھی کیونکہ لوگ دیکھ کے بولتے تھے ان کا بھی صحیح ہے کہ میں ٹھیک تھی اب دیکھو کیسا ہو گیا پھر میں وہ لڑکی ہوں جو خود سے کروٹ نہیں لے سکتی تھی تو آج میں دیرے 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 میرے ممی پاپا کی زیادہ تھا میرے ممی پاپا کی سپورٹ کی ہیلپ کے بجل سے آج میں آپ کے سامنے ہوں میں خود گاڑی چلاتی ہوں آپ خود دیکھو وہ لڑکی جو خود سے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی میرا چھوٹا بھائی بولتا تھا دی تو یہی گاڑی خریدنا تو سب کا پیار بھروسہ آشیرواد اور میرے ممی پاپا کی سب سے زیادہ سپورٹ میری فیملی کی پورا سپورٹ کی وجہ سے آج میں اگر آپ سے بات بھی کر رہی ہوں تو سب میری ممی پاپا کے ممی پاپا کے لیے سچ میں میں ان کے لیے بھی میں یہ جو بلوگز بھی بنا رہی ہونا تو میری ممی پاپا کے لیے بھی کیونکہ میں دیکھو کچھ نہیں کرتی جانتی ہوں بہت ٹائم لگیں گا جو بھی ہوں گا بھٹ کہتے ہیں نا کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا تو اچھا ہے میں اگر کسی مجھے دیکھ کے اگر کوئی ایک انسان بھی ایک انسان کو بھی اگر تھوڑا ہمت ملے تو میری لیے سچ میں بہت بڑی باتیں تو یہاں دیکھو میں ساپ کر رہی ہوں میرا روم وہ جو لاسٹ میں جو ٹیڈی ویر ہے جو کنڈی ہے تو وہ میری فرینڈ نے ماہی اس نے مجھے سکھائی تھی تو یہ مجھے سکھائی تھی بٹ یہ بہت سال پورانا ہو چکا ہے کیونکہ اس گھر میں آئے تھے 2009 میں کی 8 میں کی 9 میں اس گھر پہ آئے تھے تو کتنے سال ہو گیا آپ کاؤنٹ کر لو مجھے دس بارہ تو ہو ہی گیا بارہ تیرہ سال اس سے زیادہ اور اس سے پہلو اس گھر میں بنائی تھی تو اس کا نا کلر ڈسٹ مطلب گر گر کے پورا اس کا کلر نکل گیا تو میں نے سوچی کیمائی کو پھر سے بولوگی بلیک پینٹ ہونا اور کچھ گولڈن کلر کا کچھ چمکی ٹائپ رہتا ہے تو اس سے پورا کرنا ہے تو اس کو پھر سے میں ٹھیک کروں گی تو یہاں پہ دیکھو میں کر رہی ہوں اور مجھے کسی بھائیہ نے مجھے کمنٹ کیے تھے کہ آپ ویلچر پہ بیٹھ کے دور کا سامان کیسے لاتے ہو مطلب میں کیسے کرتی ہو تو اس پہ بھی میں الگ سے ایک دوسرا بلوگ بناؤں گی اور میں ویسا میرے پاس ہمیشہ ایک لکڑی ہوتا ہے تو جیسے کی میرے فین وان کرنا ہے لائٹ آف آن کرنا ہے تو مطلب ایک دم اس کے پاس جا کے ہاتھ دیکھ کے بند کرنا پڑتا ہے تو اس لئے میرے پاس ہمیشہ ایک لکڑی ہوتی میں آف آن کرتی ہوں تو اس پہ میں دوسرا بھی ویڈیو بناوں گی اور تھینکیو جو بھی مجھے بولیں کہ میں کس طرح کا ویڈیو کروں اور آپ بہت کچھ بولتے ہیں آپ ایسا کرو ایسا کرو تو سچ میں مجھے بہت کچھ میں آپ سے بھی سیکھ رہی آپ کے کمنٹ پڑھ کے میں ایک بھی کمنٹ پڑھتی ہوں تو میرے ممی کو بولتی میری سیس پیو کو بولتی ہے پتہ مجھے ایسا کہ وہ بھی میرے کمنٹ پڑھتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مطلب آپ مجھے بھی بہت ہمت دے رہے ہو اور آپ سب بھی مجھے کمنٹ کر کے بولو کہ میں کس ٹاپک پر میں ویڈیو بنا اس سے مجھے بادہ جیسے میں نے ایک ہنڈی بنائی ہوں میں نے بہت چیزیں بنائی ہوں میں کسی بلوگ میں آپ سب سے شیئر کروں گی اور وہ دیکھ کے بھی میں شوق ہو جاتی یہ سب میں نے کی تو جب آپ دیکھو گے آپ لوگ مجھے ہسو گے اتنی تکلیف میں کی ایک سال مطلب کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھو یہ سوفا ہمارے پورانے گھر کا ہے پھر میں دھیرے سب ساف کر رہی ہوں میں دیکھ پورا دست ہو گیا تو پھر میں نے اس گلے کپڑے سے پورا ٹھیک کر لی اور میرے ویڈیو پورا دیکھو میں کیسے کر دیو اور ایک چیز لائف میں کچھ بھی impossible نہیں ہے میں کبھی نہیں سوچی تھی کہ جھاڑو بھی دے پاؤں گی جو لڑکی خود اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی اور میں بہت سوچتی تھی میں کیسے جیوں گی کچھ کیسے کروں گی کیسے کر کے میں میری لائف چلیں گی اور اب دیکھ میں سب کچھ کرنا مجھے آتا ہے تھوڑی سی help کی ضرورت ہوتی ہے اور آج میری ویلچر پہ دیکھیں ممی نے بٹھا کے دیئے میں اس ویلچر پہ میں خود جا سکتی ہوں اس پہ نہیں دیسٹنس ہے اس پہ پیر رکھتے پیچھے نہیں ہٹتا تو یہ ویلچر چھوٹا اس لئے میں یہ ویلچر لے کے جھاڑو دیتی ہوں اور ویلچر بڑا ہے جس میں میں خود جا سکتی ہوں اس لئے نہیں لی اور میں خود ویلچر پہ جا سکتی ہوں اس سے پہلے میرے ویڈیو دیکھے ہوں جو بھی دیکھے ہو تو میں ڈسکریپچن پہ دے دوں گے آپ لوگ ضرور دیکھنا تو ویلچر پہ بھی سب کچھ ہوتا ہے بھٹ تھوڑا ٹائم لگتا ہے جیسے اگر نارمل جھاڑو دی ہے تو شاید پانچ منٹ لگتا ہوں گا گھر میں یا اس سے بھی کم تو ویلچر پہ بیس منٹ لگتا میں مطلب یہاں پہ دیکھو ممی کو بلائی تھی مطلب دیکھو اور میں بہت اچھا جھاڑو دیتی ایک دم کلین کر کے اور میں میرے روم پہ میں پوچھا بھی لگاتی ہو وہ بھی میں کسی دن میں ضرور دیکھاؤں گے اور مجھ ان سب ضرور تھے لائف میں آگے بڑھیں گی اچھا ہوا ہمیں سیکھ رہی ہو سیکھ گئی ہو نہیں بول سکتی سیکھ رہی ہو تو یہاں پہ میں نے ممی کو بولی ممی آپ دیکھو تھوڑا کیامرا پکڑو تو ممی نے جب میں دیکھی ممی جھاڑو میں نے روم سے میں کیا گندہ نہیں کھا لیا آپ نے اتنا تو چھوٹ کیے نہیں تو پھر ممی نے بولی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر آگے ممی کو بولی میں ہمیں کیامرا تھوڑا پیچھے پیچھے لے کے کرو پھر جب میں ٹھیک تھی اور میرے باجو میں جو پیشا پیشی ہے خاص کر پیشا بھی بولتے میرا نیک نیم ٹولو ہے ٹولو جب ٹھیک تھی مطلب میں اب چھلتی نہیں بہت پیار دنیا میں سب لوگ ایسا نہیں کہ سب لوگ بورا مطلب مجھ پیشا پیشی ایسا میں بہت ٹک 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 کرتی تھی پاپا مجھ سے سچ میں بہت پیار کرتے بہت پاپا مجھے کبھی کھانا بنانے نہیں دیئے کیونکہ میرا ہاتھ میں میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی پیشی پیشی گیا تھا تو کھانا بنانے بھی جاتی تھی پیشی اس لئے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا ہے بہت اب جو پرابلم میں ہمارے گھر دیکھیں اس طرح سے میرے پاس کھلکڑی ہوتا جو میرا ہاتھ نہیں جاتا دور میں اس سے کرتی ہوں اس میں کسی اور دن میں ویڈیو بناوگی تو لائف میں بولنے کا مطلب یہ ہے کچھ بھی impossible نہیں ہے سب possible تھوڑا ٹائم لگتا ہے جیسے جھاڑو دینے میں بھی اور ابھی جیسے کیامرہ میں سیٹ کر رہی دکھاؤں گے آپ اس لئے ٹائم لگتا ہے میں دیرے 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 بہت کچھ کرنا ہے پتہ نہیں کب کروں گی بٹ آپ لوگ میرا ساتھ دو آپ لوگ میرے پاس رہو سپورٹ کرو تو ایک دن آئی تنگ ضرور ہوں گا اور میرے ویڈیو پورا دیکھو میں ہمیشہ بولتے رہتی کیونکہ کیا بولو نا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو آج میں آپ سے شیع کی ہوں کی میں جھاڑو کیسے دیتی ہوں اور میں نے بھائیہ کے روم کے اندر میں نہیں گئی سافی تھا تو ممی بولی بڑے بھائیہ کے روم پہ زیادہ کوئی جاتے ہی نہیں میرے روم پہ دیکھے ہو اور پاپا کے روم پہ جیسے کوئی آتے اور کیچن میں تو وہ روم سافی تھا میں دیکھی سافی سامنے تھوڑا تھوڑا لے لی اور پھر اس طرح سے جھاڑو دی اور آپ دیکھیں ہمارا گلی کتوس سا ہے اس لیے میں یہ بڑا والا نہیں لیتی اور پھر یہ دیکھو گلی میں آنا یہ پہ مجھے پرابلم ہوتا ہے کیونکہ گلی اتنا کم ہے تھوڑا اگر یہ دیکھو یہ پہ تھوڑا آنے میں تھوڑا ایڈجس کر کے بار بار آنا پڑتا ہے چھوٹا وینڈو چھوٹا نہیں مطلب پروپر ٹھیک ہے بھٹ میرے لیے چھوٹا ہے اور یہ پہ دیکھو میں بولی سنا سو کے مطلب نہ آ کے سو رہی ہے اور وہ جھولے پہ اچھا سوتی ہے جب سو گئی تو اس کو جھولے پہ سلا جیسے بھائی کے گھر گئے تھے سونے کے بعد بیٹ پہ نہیں سوتی سوتی ہے بھر تھوڑے دیر کے بعد اٹھ جاتی ہے پہ جھولے پہ سلا دی ہے جھولا میرے آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز مجھے سپورٹ کرو میرے ویڈیو کو شیئر کرو لائک کرو کمنٹ کرو تو آج کیلئے بس اتنا ہی ملتی ہوں بہت جل بلوگ میں تب تک کیلئے بائی ٹیک کیر اور آپ سب اپنے ممی پاپا کا بہت دھیان رکھو اور مجھے بہت سپورٹ کرو تو ملتی ہوں بہت جل بائی